آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین مزاکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کے متحدہ زلا محبوب نگر کے مقامی خبرنامہ اکس محبوب نگر میں آپ کا استقبال کرتی ہوں خبروں سے پہلے سنتے ہیں خدیث شریف میرے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لا تتقید القبور مساجد مسلم شریف خبروں کو سجدگاہ نہ بناو زلا محبوب نگر مستقر کے علی سمارٹ کنونشن ہال میں زلی باڈی بلڈنگ اسوسییشن کی نگرانی میں ایک صحافتی کانفرنس کا انخواد کیا گیا اس صحافتی کانفرنس میں باڈی بلڈنگ اسوسییشن زلی سیکریٹری عبد الرزاق کے علاوہ الطاق باڈی بلڈنگ اسوسییشن ٹریزر جوائنٹ سیکریٹر اسوسییشن غلام فرید کے علاوہ دیگر نے شرکت کرتی ہوئے اپنی مخاطبت میں کہا کہ محبوب نگر باڈی بلڈنگ اسوسییشن کی نگرانی میں روا مہا کی بارہ تاریخ کو زیڈ پی گرانڈ محبوب نگر میں باڈی بلڈرز کا مقابلہ رکھا گیا ہے اس مقابلے میں متحدہ زلہ محبوب نگر سے باڈی بلڈرز شریک ہو کر اپنا کرتب دکھائیں گے اس پرگرام میں مخامر ریاستی وزیر برائے آپکاریو سیاحت ڈاکٹر ویسر نوازکورن بحیثت مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے مہمد عبد الرزاق محبوب نگر باڈی بلڈنگ آسوسیشن ڈسٹرک سیکریٹری آج پریس میٹ میں باڈی بلڈنگ کامپیٹیشن بارہ تاریخ کو منخفت کیا گیا ہے اور زیڈ پی گرانڈ میں زیڈ پی گرانڈ محبوب نگر مشٹر محبوب نگر بہت سالوں سے نہیں ہوا اسی لیے اب اچھی اچھی تاریخ مطلب گرانڈ فنکشن کرنا بلکہ گرانڈ پروگرام ہونا بلکہ اور ڈیمانسٹریشن بھی آ رہے ہیں سٹیٹ سے بڈی بلڈرز اور اپنے بچے بھی بھوجن تیار ہے اسی لیے اور ہمارا اسوسیشن جو ہے 20 سال سے ہے ہمارا ریکنائز اسوسیشن ہے اور سٹیٹ باڈی بھی 20 سال سے ہے پورا ڈسٹک پورانا جو محبوب نگر ڈسٹک ہے یونٹیڈ ڈسٹک یونٹیڈ ڈسٹک پورا ہمارا پارٹسپیٹ کر رہا اس میں اسی لیے ایج گروپ ایج گروپ نگی ہیں ویڈ گروپ رہتا 55 کیجی 60 کیجی 65 کیجی 70 کیجی 75 کیجی 80 کیجی 85 کیجی 90 کیجی 90 پلس یہ گروپ رہیں گے اور ہمارے سرینواز گوڑھ صاحب ہونرے بل منیسٹر سرینواز گوڑھ صاحب سرینواز گوڑھ صاحب سے ملاقات کر کے وقت بھی لیے ہیں انشاءاللہ اس دن وارڈ بلڈنگ کامٹیشن کے دن ضرور پارٹسپیٹ آئیں گے چیف گیس ایج چیف گیس زلان آرائن پیٹ مستقر میں ایتوار کے روز ہوئی شادی کی تقریب کے کھانے میں فوڈ پوائزنگ یعنی ملاوت شدہ کھانے کی وجہ سے سو کے قریب افراد بیمار ہوگئے ایتوار کو اس شادی میں رشداروں اور دوستوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تاہم شادی میں کھانے کے بعد تقریباً سو افراد کو الٹی کی شکایت پر اسپتال منتقل کیا گیا جن میں اسی سے زیادہ متاثرین زلہ اسپتال میں زیر علاج ہیں جبکہ باقی مختلف نجی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں متاثر ہونے والوں میں کم سن بچے پھی شامل ہیں تاہم ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر فارگو ریڈی نے کہا کہ اسپتال میں داقل افراد کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور یہ سبھی آلودہ کھانا کھانے کی وجہ سے بیمار ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ فلحال سبھی کی حالت مستحقیم ہے میکنم یہاں لگی میرا دکٹر بارگو ریڈی نیومنک شریف اینٹر ہیل دکٹر میرا دکٹر میرا دکٹر جو ٹھیک بہرام جن میں موسیقی 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 کہ کیسے آپ لوگوں کے نظروں کے سامنے یہ واقعہ پیش آ رہا ہے اور حکومت اس کا جواب دینے نہیں چاہتی کس طرح ان بچیوں کو دھوپ میں ٹھرایا گیا ان کا بنیادی حفظتیں چھینہ گیا اور اس کے بعد بھی حکومت اس پر ریائک نہیں کر دی یہ بات سارے ہندوستان کے لیے شرمندگی کی بات ہے چیف منسٹر کے سی آر کی جانب سے دستور کو لے کر کیا گیا بیان اب طول پکڑتا جا رہا ہے اور اس بیان کے خلاف ریاست بھر میں بی جے پی کانگریس اور دیگر کئی تنظیمیں اپنا احتجاج درچ کر رہے ہیں وہی آزلان آگر کرنول کے چمپیٹ میں کانگریس کارکنان کی جانب سے ایمیلے کیمپ دفتر کا گھیراو کرنے کی کوشش کی اس دوران برہم ٹی آر ایس کارکنان نے کانگریس کارکنان پر پھتر بازی کی جس کے بعد ماحول میں کشیدگی پیدا ہو گئی پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئی اس کشیدگی کو ختم کیا اور کانگریس کارکنان کو حراست میں لیتے ہوئے پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا موسیقی 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 ناظرین اپنے تمام پریگراموں کا مشاہدہ سٹی ڈیشٹل سٹوہ بوس کے چینل نمبر چھے اور ہیدرباد میں ایجی سٹوہ بوس کے چینل نمبر پچاس پر مشاہدہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب فیس بک اور انسٹیگرام پر بھی آپ ہمارے تمام پریگراموں کا مشاہدہ کر سکتے ہیں ناظرین اپنے ویڈیو پر ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یوٹیو پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں تو ناظرین اپنے مجھے زکیہ صادق و اجازت دیں اور دیکھتے رہے آپ کا اپنا پسندہ چینل سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز شبا خیر اللہ حافظ